جہاں تریسٹری پنچائت چناؤ کی پرکریہ شروع ہونے سے پہلے خون خرابہ شروع ہو گیا اس کے چلتے کوتوالی قائم گنج شہتر میں چناؤ پرچار کر کے اپنے گھر جا رہے زلہ پنچائت صدد سے پد کے بھاوی پرتیاشی کو مار پیٹ کر گمبیر اس سے گھائل کر دیا گیا انہوں نے معاملے کی تحریر تھانے میں دے دیئے زلہ پنچائت صدد سے پد کے بھاوی پرتیاشی کو مہندرہ آئی کیر ہسپٹل کے مالک مہندر گپتہ نے بتایا کہ وہ شکروعہ کو دیر رات زلہ پنچائت صدد سے پد کا چناؤ پرچار کر اپنے گھر کار سے واپا جا رہا تھے اسی سمائے پتھروں والی مسجد کے پاس مسعود خان بیٹری والے اور درجنوں لوگوں نے اسے پر حملہ بول دیا یہ ہے بیٹری والے مہنہوں نے پہلے نو لوگ تھے اور موہ پہ کپڑا بازے ہوئے تھے مہدوز بیٹری والے اور ان کا لڑکا اور ان کا چچا لڑکا موہ پہ کپڑا لگا دے تھا انہیں کیے جا اور سم نے مجھے دنڈوں سے مار دی جو خائر کر دیا ہمارے بجے کیا تھی فلال اسی خبر پہ ہمارے ساتھ میں ہمارے سموداتا فروخہ بات سے چندرپال جڑ گئے چندرپال کیا معاملہ ہے پورا کیا لگتا ہے کہ چناؤ کو لے کر اس جو پرتیاشی ہے یہ حملہ کیا گیا ہے یا کچھ ان کی آپسی رنجش چل لائی تھی چناؤ کو لے کے حملہ کیا گیا ہے کوئی آپسی رنجش نہیں جل رہی ہے کہ جو ہے مہندر بکتا جا رہے تھے چناؤ پرچار کر کے باپت تو ان کے اوپر حملہ کر دیا گیا اور انہیں مار پیٹر گمبید دوخ سے گھائل کر دیا گیا ڈاکٹر مہند گفتہ بیٹے بھی سماس سے بھی بیٹھتے ہیں اور ان کی بہت بہت چرچت بیٹھتے ہیں تو جلا پنچائے صدد سے پت کے جل لیے جو ہے بار نمبر ایک قائم گنج سے پرتے آتی ہیں اس وجہ سے ان کے اوپر حملہ کیا گیا جو پورا جلا پنچائے صدد سے ہے اس نے ان کے اوپر جو ہے پرام گاہ تک حملہ کیا جسے ایک گمبید روح سے گھائل ہوئے ہیں چلے چندرپال تمام جانکاری کے لیے بہت بہت شکریہ تو خبر فروخ آباس سے آپ کو بتا رہے تھے جہاں پہ چناوی رنجش کے چلتے یہاں پہ حملہ کیا گیا ہے